دھرم نگری کروکشیتر کے لہو سچیوالے کے باہر کسانوں نے شاملات زمینوں کے مالکانہ حق کو لے کر اردنگن پردشن کیا ساتھی شاملات زمینیں واپس لینے کے سرکاری آدیشوں کی پرتیہ جلائیں وہیں کسانوں کے پردشن کو دیکھ کر بھاری پولس بلتیانات رہا کسان نیتاؤں نے کہا کہ آج اپنے نیتا اور رامزنگ چڑھونی کے در نردیش کے انصار زلہ سچیوالے پر پردشن کیا جا رہا ہے یہ سانکیتک پردشن ہے بھگ سنگھ کی جنم جنتی پر کیا جا رہا ہے سانکیتک طور پر کیونکہ انہوں نے اپنا جیون اس دیش کو اجاد کروانے کے لئے نوچھاور کیا تھا لیکن اجادی کا تقریباً پچھتر سال بعد بھی آج دیش میں ایسے حالات ہیں کہ کسانوں کو عام لوگوں کو کپڑے اتار کر کے ارد نجن ہو کر کے سرکار تک پڑی اواز پہنچانی پڑ رہی ہے دیکھئے جن بھو بھاگوں کے کسان مالک ہیں اور یہاں کسانوں نے اپنی سر سمتی سے جمینے دو میں گوچ راند کے لئے چھوڑ دی تھی وہ کسانوں کی پہترک جمینے ہیں سرکار ان کو چھیننا چاہتی ہے تو وہ کسی بھی قیمت پر کسان واپس نہیں دیں گے مان لیا ہے سپریم کورٹ سے یہ ایک فیصلہ بنوا کے لے آئے ہیں اور ہائی کے اس میں اس کو لوٹس دے کے یہ کسانوں سے شہرنا چاہتے ہیں آج میں کسان سرکوں پر اترے ہیں اور اسی قرمے آج ارد نگر کر کے پردرشن کریں گے اگر سرکار مان جاتی ہے تو ٹھیک